اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب چھیک چھاک ہیں آج کافی ٹائم بعد ویلوگ شروع کر رہی ہوں اور صبح تھوڑے سے کام تھے تو گھر سے نکلی تھی تھوڑے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے کیونکہ پہلے جہاں رہ رہے تھے وہاں دکانیں جو تھی وہ گھر کے پاس تھی تو سب چیزیں لینا آسان ہوگی تھی تو پھر میں اپنے میاں کی دکان تک آئی اور پھر یہاں پہ میں نے بیٹھا اور میں نے سب چیزیں کو بتائی تو یہاں سے گوش مرگی سبزی وغیرہ ٹوماٹر پیاز دھنیا پدینہ سب چیزیں لے کے گھٹھی لے گی تھی اور پھر گھر جانا تھا واپس تو گھر گئی ہوں تو بچوں کو صفائی وغیرہ کر کے آئی تھی اور ناشتہ جو ہے وہ صرف بچوں کو دینا تھا تو یہاں میں اپنی بیل دکھا رہی ہوں ایک بیل تو میری کافی اچھی جا رہی ہے اور باقی ساری بیلیں جو ہے وہ میری خراب ہو گئی ہیں پتہ نہیں کیوں شاید بورنگ کا پانی ہے تو اس لیے میری بیلیں خراب ہو گئی ہیں اور پھر کچن میں ٹوماٹر وغیرہ جو لائی تھی وہ دھوکے رکھے چکن اور کیمہ وغیرہ گوش وغیرہ سب ساپ سترہ کر کے علیدہ کر کے فریج میں رکھا اور پھر کھانے کی تیاری کر رہی کیونکہ کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے اور پھر گھر میں خود بھی کھانا وغیرہ کھانا ہوتا ہے تو مجھے گیس پہ کھانا بنانا ابھی تک نہیں آرہا اور نہ سمجھ آرہی ہے کبھی گیس تیز ہو جاتی ہے تو کبھی ہلکی ہو جاتی ہے اور سلنڈر ہم نے ایک بڑا سلنڈر لیا اور ایک چھوٹا میری ساتھ سمیئے انہوں نے مجھے دیا ہے کہ نیچے کی سائٹ پہ چھولے پہ رکھ لو کچن میں تو یہاں میں نے پہلے چکن کورما بنا لیا تھا اور ساتھ میں یکنی والے رائز بنا رہی تھی تو یہ رائز جو ہے میں گرین کلر کے چٹنی کے ساتھ بنا رہی ہوں پیاز ہلکا برون کر کے اس میں لسن ادرک پودینہ ہارا دنیا ہاری مرچیں ڈال کے اس کو گوش کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی اور یکنی ڈال کے چاول اس میں بس ڈال دوں گی کوئی سا بھی آپ اس میں بریانی مسالہ ڈال دیں اور بس یہ چاول تیار ہو جائیں گے اس میں میں نے جتنے بھی کلپس آپ کو دکھائیں وہ چھوٹے چھوٹے سے دکھائیں گے کیونکہ کچن میرا اوپر ہے اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو فوراں مجھے نیچے آنا پڑتا ہے سب کو چھوڑ کے پھر میں واپس اوپر چل جاتی ہوں میں نے اس میں پراپر آپ کو کوئی ریسپی نہیں بتائی نہیں ہے نیکس انشاءاللہ ویلوگ میں آپ کو ہر چیز ایک جب آدھی ہو جاؤں گی سب چیزوں کی تو سب ہستے ہستے آپ کو بتاؤں گی سب سے بڑا مجھے اس گھر میں یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ مجھے گیس پہ کھانا بنانا بھی صحیح نہیں آ رہا سلنڈر ہے سلنڈر کی سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں پہ میں نے ٹوماتر ڈال کے بریانی مسالہ ڈال دیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا جب ٹوماتر ہمارے گل جائیں گے تو ہم اس میں یکنی ڈال دیں گے اور یکنی ڈال کے چاول ڈال کے دم دے دیں گے تو پھر میں نیچے آگی تھی میرے مہمان آگے تھے نیچے تو پھر میں نیچے آئی تو پھر کچھ کولرنگ بیرہ ڈال کے دینی تھی کسی کو کچھ فروٹ چارڈ وغیرہ بنا کے دینی تھی اور پھر رات اسی طرح گزر کی دوسرے دن صبح سے ولوگ شروع کر رہی ہوں صبح پانچ بجے سے تو بچے سکول جانے تھے بچوں کے لیے ناشتہ وغیرہ بنانے کے لیے میں اوپر جاری تھی تو میں اپنے گھر کا ویو آپ کو دکھا رہتی صبح کے ٹائم سے تو ماشاءاللہ صبح کے ٹائم سب سے اچھی آواز جو ہمارے گھر پہلے آتی ہے وہ مسجد کی آتی ہے ازان کی کیونکہ میرے گھر کے بلکل سامنے مسجد ہے اور میرے بیٹے میں بہت اچھی عادت ہو گیا کہ وہ پانچ ٹائم کب نمازی ہو گیا وہ سامنے مسجد ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور بچیاں میرے ساتھ ہی گھر میں نماز پڑھ لیتی ہیں اور ان کے چاچو نے رات کو بچوں کے لئے کیونکہ یہاں پہ کوئی شاپ نہیں ہے اور میں باہر نہیں جاتی کسی شاپ پہ تو ان کے چاچو نے ماشاءاللہ ان کے لئے گھر میں ہر چیز لاکھیں ان کو دی ہے اور ان کی دادو ان کی چاچی ان کی تائی سب ان لوگوں کے ساتھ بہت کرتے ہیں جب تک ابھی تک مجھے کھانا نہیں بنانا آ رہا ہے اس لنڈر پہ سمجھ نہیں آ رہی تو دن کے ٹائم یا رات کے ٹائم میرے سسرال سے ہی میرا کھانا آ جاتا ہے سب کچھ آ جاتا ہے تو بہت زیادہ وہ میرے ساتھ کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بلال کو بہت زیادہ دے اور بہت زیادہ اس کو عطا کرے اس کے بچے کو صحت علی زندگی دے بس یہ سارا کچھ تھا اور سب بسکٹ وغیرہ اور کیک وغیرہ لیرز وغیرہ جیلیاں وغیرہ یہ سب کچھ اسی نے ان بچوں کو علاقے دیا ہے اور وہ ویسی بھی بچوں کے ساتھ بہت کرتا ہے گھر میرا دور تھا تو وہاں میرے پاس کوئی بھی نہیں آتا تھا تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں کہ بچوں کی دادوں بھی ان کے پاس سب آ جاتی ہیں روز تو بچے خوش ہوتے ہیں دادوں بھی آتی ہیں تایا ان کے آتے ہیں چاچو آ جاتے ہیں چاچی آتی ہیں سب آتے ہیں یہاں پر اور انشاءاللہ کبھی بڑا فیملی ڈینر ہوگا تو پھر وہ ویلاغ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور کسی نے میرے سے کمنٹ میں پوچھایا ہے کہ آپ سیلون کھائیں تو میں گلشن آباد گیٹ نمبر تھری کے ساتھ ہی ہمارا گھر ہے بلکل مسجد کے سام نہیں تو وہاں پہ ہے میں نے اپنا پالر کھولا ہے بہت آسان ریس ہے تو یہاں پہ میں بچوں کو ناشتہ دے رہی تھی اور بچے سبح سکول جا رہے تھے تو رافیہ اور فاطمہ کچھ بھی نہیں کھاتے تو میں نے ان کے لئے انڈا ہو بالا تھا کہ انڈے کھالو دونوں تو پھر دونوں نے ایک ایک انڈا کھالیا تھا فاطمہ بہت زد سے کھا رہی تھی انڈا اس کو انڈا دیا اور یہاں پہ میر اور سب سکول جا رہے تھے بہن بھئی سکول ان کا ساتھ ہی ہے تو یہ پیدل چلے جاتے ہیں تو میں ان کو نیچے تک چھوڑنے آئی تھی اور یہ سکول جا رہے ہیں یہاں پہ بس یہ پانچ منٹ کا راستہ ہے یہ سکول چلے جائیں گے اور واپسی میں بھی یہ خود واپس آ جاتے ہیں تینوں بہن بھئی کٹھے چلے جاتے ہیں پھر میں نے صبح صبح اپنا کام میں ختم کر لیتی ہوں کیونکہ پہلے گھر چھوٹا تھا تو وہ جلدی ختم ہو جاتا تھا تو اب تو گھر بہت ماشاءاللہ بڑا ہے الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے اور بہت شکر ہے تو میں نے اپنا روم جو ہے وہ سیٹ کر لیا تھا اور اس کو کمپلیٹ صاف کر لیا تھا اور تھوڑے تھوڑے کام جو رہتے ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتے رہنگے لیکن اتنی خوشی ہے کہ گھر تو اپنا ہے اللہ پاک کی ذات کا شکر ہے جس نے مجھے اپنا گھر دے دیا اور میرا گھر بہت اچھا ہے بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور بہت بڑا ہے اور یہ میرے بچوں کا روم ہے جس کو میں نے صاف کر لیا ہے اور وہاں پہ بورڈ بھی لگنے ہیں کیونکہ اسی کا کام ہونا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں صفائی کرتی ہوں دس من بعد کوئی کام اللہ بھی آجاتا ہے کبھی کوئی فرش ہلا جاتا ہے کوئی اسی والا جاتا ہے پھر گندہ ہو جاتا ہے تو ساتھ ساتھ بچوں کے کپڑے بھی میں نے اسٹری کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ سکول سے واپس آتے ہیں تو کپڑے اسٹری ہوئے ہوتے ہیں ان کے نہاتے دوتے ہیں اور اسٹری سٹینڈ کا یہ میرا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ گند پڑا رہتا ہے تو اس کو فوراں سے پہلے صاف کر لیتی ہوں کپڑے بگرہ اسٹری کر کے پھر جب ساری صفائی ختم کر لی تو شزادہ اٹھے دے میں نے اور شزادہ نے پھر ناشتہ کیا شزادہ صبح ناشتہ کر کے جاتے ہیں تو دوبارہ دن کو کھانا نہیں کھاتے رات کوئی گھر آتے ہیں تو میں تھوڑا سا کوئی فروٹ چارٹ ساتھ بنا لیتی ہوں ملائی اور دہی وغیرہ دے دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سون کا پیٹ بھر جائے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے صفائی ٹی وی لانچ کی وہ بھی کمپلیٹ کر لی ہے اور چکیں گرا دیے نیچے تاکہ یہ سارا تھنڈا رہے ساپ سترہ رہے ویسی پنکھا چلتا ہے تو گھر ہمارا ماشاءاللہ وہ تھنڈا رہتا ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں میں آپ کو پورا اپنا ٹی وی لانچ دکھا رہی ہوں کیونکہ جتنا ہمارا وہ والا گھر تھا اتنا میرا الحمدللہ ٹی وی لانچ ہے اتنا بڑا میرا ٹی وی لانچ ہے اور بس تھوڑا سا مشکل ہے کہ میرے پاس سیلپر نہیں ہے کام علی نہیں ہے یہاں پہ بہت زیادہ صفائی کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ مطلب کہ بہت زیادہ صفائی کرنی پڑتی ہے اور پھر میں تھک بہت جاتی ہوں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اچھی سی کوئی ولاغنگ کروں تو جب میں آدھی ہو جاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروپر روز کی ڈیلی ولاغنگ شروع کروں گی اور آپ لوگ مجھے سپورٹ بھی کریں گے تو میں آگے نکلوں گی تو سفائی کرنے کے بعد فوراں تھوڑی دے بعد ایسی والے آگے انہوں نے ایسی لگایا اور نیچے گھشر جو ہے وہ بہت برا ہو گیا تھا مجھے پھر سے سفائی کرنی پڑی تھی اور سفائی کرنے کے بعد پھر پانی شانی دیا ان لوگوں کو سارا کچھ کیا تو پھر میں بچوں کے لیے آلو کی ٹھیکیاں بنا رہی تھی تو میں آپ کو ایک آلو میں چکن ڈالنے کا اپتار تھی کہ اکثر یہ جو ہماری ہڈی والی بوٹی ہوتی ہے یہ چار پیس ہوتے ہیں یہ میں رکھ لیتی ہوں یہ ان کو ککر میں ڈال کے آلووں کے ساتھ اُبال لیتی ہوں تو آلووں میں چکن کا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور تھوڑی تھوڑی چکن بھی جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے تو اس میں میں نے پیاز ہرہ دنیا ہری مرچیں پودینہ زیرہ سکی میتھی اور کالی مرچیں ڈال کے میں نے اس میں ساری ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے دیکھیں آپ کے میں اس کو مکس کر لوں گی اور آلو کی ٹھیکیاں بنا لیں گے آلو کی ٹھیکیاں تو زائر سی بات ہے سب کو بنانے آتی ہیں تو اس لئے میں نے صرف اس کا مسالہ ڈالنا آپ کو بتایا اس طریقے سے آپ بنائیں تو بہت ہی زیادہ مزے گی اور بہت زیادہ ٹیسٹی آلو کے گٹلس جو سے آپ کے بھنجیں گے چکن والے تو پھر رات کو ہمارے گھر میمان آئے تھے تو فاطمہ کو اگر بچے مل جائیں تو فاطمہ تو بہت خوش ہو جاتی ہے فاطمہ نے بچی کو اٹھا تھا کے برا حال کر دی اس کا اور پھر جی رات کو بہت طفان آیا اور پھر سے بہت زیادہ میرا گھر گندہ ہو گیا اور صبح اور کے مجھے پھر بھی سب آئی کرنی پڑے گی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتانا اللہ حافظ